بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسیلہ کریم عمباد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہ و لا امی احضر آمی ان اللہ لای کتنی و سلونا و لنبیہ ایدالذین آمنوا سلو علیہ و سلیمو تسلیم آمی اللہ و اللہ صلی علیہ و سیدنا و شفید مولانا و محبت و باری و سلیم سیدی نبی اللہ صلی اللہ علیہ و سلیم لی خمست مدفی بخاخرمان و بائیل حاتمہ المصطفی والمرتزا و بناغمہ والمفاطمہ احمد حب نما دیا اشرف با خدا دیا احمد حب نما دیا اشرف با خدا دیا مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا نبی اور آل نبی پر حدیعی دنوں کے پاک پیش کرنا اللہ علیہ و سلیم وعلا آل سیدنا و شفید مولانا احمد و باری و سلیم سیدی نبی اللہ صلی اللہ علیہ و سلیم اشرفی ناز گرد و اشرف کون پاتا ہے خاندان ایسا اسی خاندان ایسا اشرفیہ کے عظیم رہنما غوث العالم تاریق السلطنت محبوب عزدانی محبوب سلطان سے شمجہنی سمنانی کے دور نظر حاج الحرمائن شریفائن مغدوب العافاق سرکار سیدنا عبدالعزا نرمع رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے ٹکڑے شیخ المشایخ آلہ حضرت امام اہل سنت ہم شبیح محبوب ربانی سرکار سید مختار اشرف اشرفی انجیانی سرکار کلا سجادہ نشید آستانِ آلیہ اشرفیہ گیوچھا مقدسہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ انور محتاجر تعروف نہیں حضور سرکار کلا رضی اللہ تعالیٰ کو ہند اور بیرونِ ہند بے شمار آنکھوں نے دیکھا ہے اور دیدار کیا ہے آج بھی ان کا دیدار کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں اس روح زمین پر موجود ہیں حق و صداقت کا وہ علم بردار غصر عالم تارک و سلطنت محبوبِ ازدانی مخدوم سلطان زشد جہنگیر سمنانی کی علمی و روحانی امانتوں کا بہترین امین خاندانِ اشرفیہ کی آبرو جسے لیکھ کر جید علمائی کرام مشایخینِ اعزام یوں فرماتی نظر آ رہے ہو کہ ہم سرکارِ کلا کی زیارت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اس سلوک میں غصِ عاظب مخدوم اشرف کی زیارت کر رہے ہیں جو خاندانِ اشرفیہ کا پھیلانے پیر رہا ہو خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جسے درستے پرست پر حضور مجاہدِ ملک حضور مجاہدِ دورا سرکار سید مظفر حسین اشرفی الجلانی علیہ حرمت والی زبان اشرف المشایخ حضرت سید مجتمع اشرف اشرف جلانی رضی اللہ تعالی اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سید حامد اشرف اشرف الجلانی رضی اللہ تعالی قدب المشائخ سرکار سید قدب الدین اشرف اشرف الجلانی رضی اللہ تعالی حکیم الامت حضر سید حکیم سید احمد اشرف اشرف الجلانی رحمت اللہ تعالی شیخ اعظم سرکار سید اظہار اشرف اشرف الجلانی رضی اللہ تعالی اور بھی خانواد اشرفیا کی اسی طرح سے دیگر موتبر ومعظم ومقدش شخصیتوں نے جس کے دست حق پرست پر اپنا ہاتھ دیا ہو یا نہ دیکھاؤ کہ یہ میرے مامو ہیں کہ میرے چچا ہیں کہ میرے بھائی ہیں کیا ہیں یہ سارے رشتی اپنی جگہ پر لیکن سبوں نے حضرت سرکار کلا سرکار سید مختار اشرف سے اپنا اخربی رشتہ اس انداز میں خائم کیا کہ ان کے دست حق پرست پر ہاتھ دے کر کے یہ اعلان کیا کہ ہم آپ کی صداوں اور آپ کی ہمانتوں کے امین انشاءاللہ اس دنیا میں بننے کی کوشش کریں گے اور حضور سرکار کلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی چہید مریدوں میں سے ایک حضور شیخ اسلام والمسلمین علامہ سید محمد بدنی اشرفی الجیلانی جانشین حضور محدث اعظم ان کی دی ذات انور ہے دنیا حضور شیخ اسلام والمسلمین کو جانتی ہے ان کا علم ان کا عمال ان کا روحانی دبدبہ آج پوری دنیا پر قائم و دائم ہے جب حضور سرکار کلا کے آئیسے جلیل القدر بھانجے اور آئیسے جلیل القدر مرید کا یہ عالم ہے جو مریدوے زمین پر شیخ اسلام بن کر کے چمک رہا ہو تو بتاؤ اس کے مرشد ورحق حضور شیخ اسلام کا سرکار کلا کا کیا عالم ہوگا حضور سرکار کلا رضی اللہ تعالیٰ جن کا مثال پاک آج کی تاریخ میں ہوا آج کچھ اچھا مقدسہ پر جت کا حرث پاک شان الشوقت سے منائے جا رہا ہے اور یہ ہم اور آپ جترہ بھی اپنی قسمت پر ناز کریں فخر کریں کم ہے کہ سرکار کلا کی روحانیت تم کی دعائیں ہم سبوں کے ساتھ ہیں کہ آج ہم طریقہ منزل میں بیٹھ کر کے محفل نور کی اس مقدس محفل میں ہم حضور سرکار کلا کا جشن منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتجا ہے کہ مولا حضور سرکار کلا کے توسل سے ہم سبوں کو ہر آفت و بلا ہر پریشانیوں سے محفوظ فرمان اور ہمارے ہر دلی مقاصد کو پورا فرمانی حضور سرکار کلا سرکار سنگل مختار شرف اشرفی الجیلالی رضی اللہ تعالیٰ جو جانشین محفوظ سمدانی تھی یقینا جسے جانشین کہا جائے ایسے تو خانواد اشرفیہ میں خانواد اشرفیہ میں کئی ایک جانشین ہیں جو سرکار ہوسل آدم محفوظ سمدانی مفضون سلطان سے شب جانگین سمدانی کی اس کی تقریبات کو انجام دیا کرتے ہیں پچیس محرم الارام سے لے کر وانتیس محرم الارام تک مختلف سجادہ جشین اپنے اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں اور ہر جانشین خاندان اشرفیہ کی نمائندگی کرتا ہوا ان تمام کار کو انجام دیتا ہے لیکن ان تمام سجادگان میں یقیناً حضرت سرکار کلا کہ ایک نمائی حیثیت تھی ایک ایسی حیثیت تھی کہ انہیں دیکھنے کے بعد ان کی محفیل میں بیٹھنے کے بعد انہیں دیکھنے کے بعد انہیں سننے کے بعد ہر عاشق یہ کہتا ہوا ہوتا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بارگاہیں مخدوم سمنا میں تھے وہ فرما رہے تھے اور سن رہے تھے حضرت سرکار کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ کے صرف دو واقعات اس وقت میں آپ کے سامنے رکھوں ہم نے اپنے گھر کے بزرگوں سے سنا ہے ان کانوں نے سنا ہے کوئی ایسا نہیں کہ ادھر ودھر سے کوئی روایہ چلی آئی ہو بلکہ اپنے خاندان کے بزرگوں سے بھی اپنے خاندان کی مقدس خواتین سے بھی اس واقعے کو سنا کہ ایک مرتبہ ہم شمیح غوثی آزم آلہ حضرت تیمان اہل سنت محبود الربانی سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی انجیلانی المارووف اشرفی میا رضی اللہ تعالیٰ جانشین حضور محبود اشرف اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے احباب کو بلائیا گھر کے آگر میں کہ آج میرے گھر کے تمام چھوٹے بڑے میرے روبرو حاضر ہوئے ہیں البختصر یہ کہ تھوڑے ہی دیر میں گھر کے تمام افراد آپ کے روبرو حاضر ہوئے ہیں حضور ہم شمیح غوثی آزم نے ہر ایک سے پوچھا کے دیکھو میری زندگی کیا یہ آخری پڑھاؤ ہے تم لوگوں کی دل میں جو بھی خواہش ہو آج جو بھی مجھ سے ماننا چاہتے ہو ماننا میں تم سبوں کو مخطبی فیضان سے فیضیاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں خاندان کے انہیں بھی افراد اس وقت موجود تھے گھر کے لوگ موجود تھے ایک ایک گھر کے جس کی جو بھی آرد جو تمانائیں تھیں انہوں نے رکھی اور ایک سرکار نے اسے اپنے فیضان کرم سے پورا فرمایا جب تمام حباب نے نگاہ اتھا کر کے دیکھا کہ ایک ایک نے اپنے حاجتوں پر پوری کر دیا تھا تو حضرت سرکار شرفی میں نے پوچھا کہ میرا شہزادہ کہاں ہے یعنی سرکار کلا کے مطالب دریا و فیاء کی محمد میاں کہاں ہے آپ کا نام سید محمد تھا مختار شرف کہہ کے بلائے جاتے تھے کہاں ہیں وہ گھر کے بیرموں نے فرماہ ایک حضور وہ باہر دروازے پر بٹھے ہوئے ہیں کہا انہیں بلا کے لئے سرکار کلا کا بچپنے کا عالم رہے ہیں چھوٹے سے عمرہ رہے ہیں بلایا گیا ہوں نے چلیے دادا جان آپ کو بلا رہے ہیں آپ کو دادا جان بلا رہے ہیں حضور سرکار کلا تشریف لائے سرکار ہمشبیہ غوثی آزم نے انہیں اپنے گود میں اٹھا لیا سرکار کلا کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹھ گئے ہیں اور فرمایا اپنی عبد زبان میں کی بچوہ گھر کر سارے لوگوں نے جو مانگنا تھا مانگا ہے جس کی جو تمنائیں تھی جو مرادیں تھی اتنے رکھا اور میں نے بارگاہ مخدومی میں دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار سینے کے درستل سے دعاوں کو قبول فرمائے ہیں اے شہزادیں تم کیا چاہتے ہو حضر سرکار کلا مسکرائے فرمایا کہ دادا جان جو میں مانگوں گا وہ آپ عطا فرمائیں گے جو میں مانگوں گا کیا وہ مجھے آپ عطا فرمائیں گے عزیزوں حضور سرکار کلا نے جیسے ہی اس کلمے کو اپنی زمان سے نکالا دادا اپنے سگے پوتے کی اس حرکت کو سمجھ گیا کہ میرا پوتا کیا کہنا چاہتا ہے اور کیوں نہ سمجھتے خود مقام غوثیت میں فائز تھے ہم سمیئے غوثیعظم تھے اور ایسی عظیم حسدی ایسی عظیم حسدی سرکار اشرفی میں اب تلات علیہ کی جن کو دیکھ کر آنا حضرت فاظر بریلی فرماتے ہوں کہ اشرفی اے رخہ تائنہ حسنِ خوبہ ایک نظر کردہ او پروردہ اس سے محبوبہ اے شاہری حسین اشرفی الجیلانی تم کو تین تین محبوبوں نے مل کر کے پالا ہے غوثیعظم نے محبوب سبحانی سرکار غوثیعظم محبوب الہی سرکار نظام الدین علیاء محبوب عزدانی سرکار مغدوم اشرف ان تینوں محبوبوں نے آپ کو مل کر کے پالا ہے احمد رضا پر ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے تاکہ احمد رضا کا بھی ستارہ اور جس سرگوے آپ پر پر جائے عزیزوں جیسے ہی سرکار اکلا نے فرمایا حضور جو مانگو کر دو گئے حضرت سرکار اکلا نے کس بات پستر کر ہم شبیہ وصیابر نے فرمایا ہاں جو تم مانگو گے میں تمہیں دو گا میرا تو سب کچھ تمہاری لیے بولو کیا چاہتے ہو کہا حضور جس نے جو مانگا اسے مبارک حمد برس کتنا سا چاہیے جو آپ کے اندر ہے وہ سب میرے اندر کر دیں ہاں حضور جو مجھے عطا فرمادین سب مجھے دے دیں اپنے سینے سے لگایا اپنی زبانِ انور کو سرکارِ کلا کے اپنے ڈالا کی زبانِ انور کو چوس رہے ہیں اور یہاں کی چوچے کی سرزمین پر سرزمین پہ حضرتِ سرکارِ کلا اپنے حقیقی دادا کا دادا کی زبانِ انور کو چوس رہے ہیں جب دماغ کو ہمیں رکھا اور پھر نکالا کہا باٹا اور کیا چاہیے کہا سرکار بس اتنا ہی فیضانِ کرم ہماری لیے کافی ہے اس وقت ہم شبیہ غوثِ آزم نے فرمائے تھا مختار شرف جو تم نے مانگا وہ تو میں نے تمہیں یہی دیا یہاں تک کی مانگ تجھے اپنے آپ کو بھی دے دیا ہماری لیے اپنے آپ کو بھی دے دیا وہ سرکارِ کلا عزیزوں تاریخ شاہد ہے کوئی اس دنیا میں یہ نہیں پتا سکتا کہ میں سرکارِ کلا کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بات کرنایا جو بھی گیا اس شکلِ انور کو دیکھا تو پیشانی جو چھکی تو اٹھنا پائی اتنا حسین چہرہ اور کیم نہ ہو عزیزوں جو چہرہ ہم شبیہ غوثِ آزم کا تھا وہی تو سرکارِ کلا کا تھا تو ہم سرکارِ کلا کے روپ میں غوثِ آزم کا دیدار کر رہے تھے غوثِ آزم کا دیدار کر رہے تھے اسی گجرات کے سرزمین کا ایک بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ کہ میں حضرتِ سرکارِ کلا کے ساتھ خود میں سورت کی سرزمین پر تھا حضرت سرکارِ کلا نے اسے فرمائے کہ اشرف آج فلا جہاں فلا میں غریب مرید کے وہاں دعوت ہے تم کو بھی ساتھ میں چلنا ہے میں نے کہا سرکار جو آپ کا حکم بہت ہوا سرکارِ کلا کے ساتھ اس دعوت میں گیا دعوت صرفانی ہونے کے بعد صاحبِ خانہ کو حضرتِ سرکارِ کلا نے بلایا کہا کیا بات ہے کچھ مات اگر ہو تو بتاؤ مجھے تم لوگ کو کوئی تکلیف تو نہیں صاحبِ خانہ نے کہا حضور گھر میں ہمارے بہت زیادہ پریشانی ہیں بہت زیادہ تکلیف ہیں ہم کیا بتائیں میرے سرکار ان تکلیفوں سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں حضرتِ سرکارِ کلا مسکرائے ہاں 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 میں سمجھ رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہارے گھر میں جنہ کی جنات ہے جو تمہیں پریشان کر کے رکھ رہی ہے لیکن فکر مد کرو آج کی تاریخ سے وہ تمہیں پریشان نہیں کریں گے لیکن عقیدت مند ہے کہتا ہے حضور بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے تصمیف دینے رہنوں نے بہت دے رکھا ہے سرکارِ اللہ آپ کی بات تو یقین تو ہے حضور سرکارِ کلاہ مسکرائے غصب کی مسکرائہت تھی ان کی کہا اچھا ایسا ہے تم یقین دیکھنا چاہتے ہو تو اب بندر کو سکون دینا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ ایک ڈبا لے گاو تو چھوٹا سا ڈبا ٹین کا ڈبا تھا اس وقت کہا در کے اوپر رکھ دو در کے پاس گھر کے در کے پاس بڑھ دیا گیا حضور سرکارِ کلاہ نے فرمائے کہ سمجھوں میرے پیچھے کھڑے رہو ہم سبھی حضور سرکارِ کلاہ کے پیچھے کھڑے حضور دیل فرمایا کہ مختار شنف گھر میں تمام رہنے والی بلاوں کو جنہوں کو حکم دیتا ہے فوری نکل گر کے باہر ہو جاؤ اتنا کہنا تھا دیکھا کیا گیا دروازے پر جنڈی پر رکھا تھا وہ روڈ پر جا کر گیا خود بخود روڈ پر گیرا کہا آپ دیکھ لیا یا جنہوں بھاگ رہے تھے شاید بھاگ رہے تھے وہ بھاگ رہی تھی ان کا پیر اس سے ٹکرایا اور کہا گرا جنبا کا گھر اور روڈ کے اوپر گرا تو ایسے عظیم آقاؤں میں سے ایک کا نام سرکارِ کلاہ ہے جو ہر ایک پر سبقت رکھتا ہے اس روڈ زمین کے اس دور کے جتنے بھی مشایخین کرام ہیں سب میں افضل و عالی سب سے بلند ترین شخصیت کا نام شیخ المشایخ سرکار سید مختار اشرف اشرفی وجیلانی ایک واقعہ اسی بجرات کا ہے انہی آنکھوں کا دیکھا ہوا گرچیا کے سرزمین برودہ کرچیا حضور شیخ علیہ السلام کے خلیفہ تھے سید سابیر علیہ شروعی ان کا چالیسوہ تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کے چالیسوہ کی تقریم میں چہلوں کی تقریم میں ایک بڑا پروان رکھتا گیا جس میں حضور شیخ علیہ السلام حضور صوفی ملد حضور سرکارِ کلاہ غازی ملد ہم سب ہی رکھیں جاؤں میرا بیٹھ میں نہیں کہا لگا تھا وہی نیا نیا فارغ ہو کر کے میں آیا تھا اس میدانی عمل میں حضور سرکارِ کلاہ اس ٹیج پر اچانک شیخ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ من نہیں میں بھی خطاب کروں گا میں بھی تقریم کروں گا اب حضور سرکارِ کلاہ نظر فرمائے میں بھی خطاب کروں گا کہاں حضور شیخ علیہ السلام انکار کرتے ہیں غازی ملد یا صوفیہ ملد انکار کرتے ہیں کہاں ٹھیک ہے اس وقت میں نے حضور شیخ علیہ السلام کی ایک ناتے پاک ان کی تقریم سے پہلے خداِ مرتروبالا میں پتا کیا تھا میں نے وہ پڑھا اور اس کے بعد حضور سرکارِ کلاہ خطاب کے لئے حضور خطاب کر رہے ہیں اب کس کا خطاب ہو رہا ہے پیرانے پیر کا خطاب ہو رہا ہے خانوانِ اشرفیہ کا پیرانے پیر پورے سلطنِ اشرفیہ کا اس دور کا پیرانے پیر ہر چھوٹا اور بڑا جس کے دستے ہر پرست پر بیٹھو خطاب سنو کیا اور خطاب کرتا کہ بشکل سے پندہ سے پیس پر گزرے تھے حضور سرکارِ کلاہ کی قیفیت بدلی گئی اور اسی دنمیان فرماتے کیا اے لوگو کھڑے ہو جاؤ اے لوگو کھڑے ہو جاؤ میرے آقا کی آمد ہوئی ہے کھڑے ہو جاؤ ہاں کھڑے ہو جاؤ میرے آقا کی آمد ہوئی ہے راکھوں کا حضور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں حضور خطاب کر رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ آقا کی آمد ہو رہی ہے اب لوگ پریشان ہیں حضور شیخ الرسطان ممارے سب طریب آگے قیفیت کو دیکھ کر کے اتنے میں دیکھا کیا گیا پورا مجمع کھڑا ہو گیا کیا کہتے ہوئے ساپ آیا ساپ آیا ساپ آیا اور ساپ کو بلکل نیچ و بیچ مجمع میں اچھلتے ہوئے بھی دیکھا گیا پبلک ساپ کو دیکھتے ہیں میں اٹھی اور جب ساپ زمین میں گرا پبلک بھی بیڑھ رہی پبلک بھی بیڑھ رہی ایک آدمی ادھر بھاگنے کا نام نہیں پورا مجمع پریشان سبھی لوگ بیٹھے درود پاک پڑھ رہے ہیں حضرت سرکار کلام اس کو آئے اور فرمایا دیکھو میں کہہ رہا تھا نا میرے آقا تشریف لا رہا ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ تم لوگ نہیں کھڑے ہوئے ایک آشک آیا اور کھڑا کھڑا دیا ایک آشک آیا تم سبوں کو کھڑا کر دیا آئیس ہے عزیز روشن زمین پیرانہ پیر کا نام حضرت سرکار کلام آج ہم اس مقدس مجفل پاک میں بیٹھے ہیں جو مختم اشرف کا شہزادہ مختم اشرف کا چہیتہ جانشین مختم اشرف کی امانتوں کا امین خاندان اشرفیہ کا پیشوا خاندان لبوت کا رہبر عیسہ عظیم رہبر جس نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاری اللہ اور اس کے رسول کی عشق میں گزارا ایک ایک لبھا اندازہ یہی سی آپ لگا لیں کی سن بلوغ سے لے کر جس دن آپ بادل ہوئے تھے اس وقت سے لے کر آخری دم تک آخری ساز تک جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو اس کا نام بختار شروع ہے اس کا نام سرکار کنہ ہے سرکار کنہ کہنا آسان ہے لیکن سرکار کنہ بننا بہت مشکل کام ہے اس عظیم سرکار کنہ کا نام اس عظیم سرکار کنہ کا نام مقدس نام سرکار سید مختار شرف اشرفیل کیلانی ہے ہمورا جتنا بھی ناز کریں کم ہیں کہ ایسی مقدس نیفل پاک میں ہمورا بیٹھے ہوئے جس کے فیود و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں عزیزو خدا مندر قدوس کی بارگاہوں میں التجا ہے کہ مولا ان کی ارفائیدانی کرم سے ان کی روحانیہ سے ہم سبھوں کو مالا مال کرتا ہے اور حضور سرکار کنہ سے جو رشتے ہیں آپس کے وہ میں بتاؤں میں اس موقع پر صرف دو منٹ حضور سرکار کنہ حضور سرکار کنہ کی تین سبی بھائی بھائی ایک بہن کی شادی بسخاری شریف میں ہوئی ہوئی سید طفیل اشرف کے ساتھ جن کے صاحبزادے ہیں جن کے بدنے نور سے تین صاحبزادے ہیں سید کمیل اشرف سید سہیل اشرف سید حسین اشرف حضور پیر اندری کا سید قمیل اشرف اور سید حسین اشرف سید سہیل اشرف ان دو بزرگوں کا انتقال بھی جندہی ہوا اور سب سے چھوٹے جو بھانجے ہیں سید حسین اشرف کی اس طرح گواہ میں ہیں وہ باہیات کر لاؤنے ان سے چھوٹی بھانجہ تھی وہ سرکار مصوب کامل عارف باللہ سرکار سید محید دین اشرف اشرف الجنانی اچھے میار رضی اللہ تعالی یعنی حضور صوفی ملدک کے پیرو ملشق ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی ان سے دو صاحبزادے ہیں حضور شیخ طریقت سید محید دین اشرف اشرفی الجنانی رضی اللہ تعالی اور قدب المشایخ حضور سرکار سید قدب الدین اشرف اشرفی الجنانی رضی اللہ تعالی جن کے جانشین ہیں تاجل اسلام حدث سید نظام الدین اشرف اشرفی الجنان تیسری بہنٹ جو شادی ہوئی وہ حضور مخدم الملزت سید محمد محدث آزم تیسری بہنٹ وہ سب سے چھوٹی ان کا نام تھا سیدہ فاطمہ جن کے مطن انور سے سرکار سید محمد اشرف اشرفی الجنانی وہ پیدا ہوئے اور ان سے چھوٹے سید حسن مسنہ انور ان سے چھوٹے حضور شیخ اسلام سید محمد مدنی اشرفی الجنانی ان سے چھوٹے سید محمد حاشی اور دو بہنے سید محمد اشرف سے کہ بات جو سب سے بڑی بہن تھی وہ سیدہ اقبال فاطمہ جو میری سگی دادی اور وضور صوفی ملدر کی والدہ جن کی شادی ہوئی تھی حافظ ملدر حافظ سید شبی اشرف اشرف جیلانی رضی اللہ تو کتنے عظیم ہیں حضر سرکار کلہ آپ یہی سندازہ لگائیں کہ جس کا دادا ہم شبیح ہو سیادا جس کے والد سلطان وائزین سرکار سید احمد اشرف اشرف جیلانی رضی اللہ یا حضور سید احمد اشرف اشرف جیلانی رضی اللہ وہ ہیں جن کے خطاب کو سننے کے لیے اعلیٰ حضرت فاظل بریلی اسٹیج پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ اسے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہا کرتے اور جب ان سے دریافت کیا گیا کہ حضور آپ حضور احمد اشرف کا خطاب سننے کے لیے اسٹیج پر نہیں جاتے بھرے مجمع میں ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں وہ یہ کیا ہے تو حضور اللہ حضرت فاظل بریلی نے فرمایا کہ احمد اشرف جیسا کوئی خطیب لاؤ تو میں اس کو بھی ایسی سننے کو تیار ہوں فرمایا ان میں کیا کمال دیکھ رہے ہیں کہا لوگ آتے ہی خطاب کرتے ہیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے انفاظ کو سنتے ہیں اور جب سلطان الوائزی سرکار سنجد حریمد اشرف کا ہم خطاب سنتے ہیں تو صرف خطاب ہی نہیں سنتے ہم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اپنے دل میں بساتے بھی ہیں اور جب نگاہ اٹھا کے ان کے دل کی طرف دیکھتے ہیں تو بارکاہ نبوی کی حاضری ہوتی ہے آئل سے باکمال درویش کامی کے بیٹے کا نام سرکار کل دادا ہمشبی غوث آزم باپ سلطان الوائزی بیٹا شیخ آزم بہنوی مہدوم الملت حضور مہدس آزم مذہب کامی سرکار سید مہی اندین اشرف شیخ طریق سید کمی اشرف بھانگے قدب المشایخ بھانگے پیر طریق سرکار سید کمی اشرف بھانگے حضور شیخ اسلام جب ایسے عظیم جب ایسے عظیم افراد گھر کے اندر ہوتے ہیں تب جا کر کہیں کوئی سرکار کنا بگتا ہے تب کہیں جا کر کہ سرکار کنا پیدا ہوتا ہے اللہ اللہ تب 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 جانشین حضور مقدم سمنانی اللہ تب تب انہیں زہد کاملہ واجلہ تب فرمائے اور ان کی سربستی ہم سبوں کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے واخر دوان اور الحمدللہ رب العالم